اے ہو ویسال اور آپ دیکھ رہے ہیں پہلی خبر لیٹینٹ گاورنر منو سینہ نے چیف سیکریٹری عرون کمار بہتا اور پاور ڈیولپنٹ دپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکریٹری ایچ راجیش پرساد کے ساتھ راج بھون میں ایک پریس کانفرنس پنقید کی لداخ میں گرین انرجی کوریڈور فیز ٹو بین ریاستی ٹرانسپیشن سسٹم پر پی اے موڈی کے منظور شدہ پروجیکٹ کے بارے میں کہہ رائی سے بات کی گئی منو سینہ نے کہا کہ اس کا مقصد گرین انرجی پر توجہ مرکوز کرنا ہے نہ صرف تھرمل توادائی پر انصار کیا جائے انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر انتظامیہ چوبیس کھنٹے بندلی فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے میٹر والے علاقوں کو بسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انتظامیہ نے میٹروں کے تنصیب سے پہلے اس کا وعدہ کیا ہے پروجیکٹ کو دو ہزار انتیس تک قائم کرنے کا حدف ہے بیس ہزار سات سو چوہتے کرو روپے کی لاغت تخمینہ ہے آر ڈی ایس ایس کے انتظامیہ بڑے پیمانے پر میٹرنگ ہو اس کی کوسیس کی جا رہی ہے جو پہلے چرن میں یہ کوسیس ہے کہ سری نگر جمہو اس کے بعد جمہو کشمیر کے بڑے سہروں میں ہی سمارک میٹر لگایا جائے کئی پرکار کی بھرانتیاں لوگوں کے بیچ تھی کچھ جانبوچ کر کے بنائی گئی تھی اس کے بھی انتظامات پیڈی دیپارٹمنٹ نے کیے ہیں دوسری کوسیس یہ ہوگی کہ جن فیڈرز کو ہندیٹ پرسنٹ سمارک میٹر سے جوڑ دیا گیا ہے وہاں نیونتم کٹوٹی منیمم کٹیلمنٹ ہو اور ایک استثیت ہی ہم لوگ ایسی بنانا چاہتے ہیں کہ جو ہندیٹ پرسنٹ میٹر فیڈر ہے جہاں سے پیسہ ملنا ہے وہاں چوبیس گھنٹے بھیجلی اگر لوگ چاہتے ہیں تو چوبیس گھنٹے بھیجلی اپلت کرائی جائے سکے تیرہ گیگا وارٹ رینیوابل انرجی کی ایک نئی پریوجنا گرین انرجی کاریڈور فیز ٹو انٹر اسٹیٹ ٹرانسمنٹ سسٹم کو ابھی منجوری اٹھارہ کو پردھان منتری جی کے نترتوں میں بھارت سرکار کی کیبنٹ نے دی ہے میں ماننی پردھان منتری جی کا حردے سے ایک کتگے ہوں آپ سب کو یاد ہوگا کہ سو تنتہ دیوست کے سمبودھن میں دوہزار بیس میں ماننی پردھان منتری جی نے لڈاک میں سیون پوائنٹ فائیب گیگا وارٹ سولر پارک کے ستھاپنا کی گوشنا کی تھی اس کے بعد منسٹری آف نیو اینڈ رینیویل انرجی نے فیل سروے کر کے لڈاک میں بارہ گیگا وارٹ بیٹری انرجی سٹوری سسٹم کے ساتھ تیرہ گیگا وارٹ رینیویبل کپیسٹی ستھاپک کرنے کی حجنا بنائی بھارت سرکار کی کینڈری ویتی سہائتہ ہے with the 40% grant support the levelized transmission tariff will come down from 0.88 per unit to 0.55 per unit of power اب یہ ہمارے لیے win-win situation ہوگی دردارک شتر کے complex terrain اور reverse climatic condition کو دھیان میں رکھتے ہوئے پریوجنا کیسے بنے گی اس پر بھی کافی دھیان دیا گیا ہے میں اس کے بیورن میں نہیں جاننا چاہتا آپ جانتے ہیں کہ وہاں temperature minus 45 ڈگری تک جاتا ہے launch بھی آتے ہیں تو جو دنیا کی modern technology ہے special steel tower کا استعمال اور اس طرح کی تمام بیوستائیں اس میں کی گئی اور اتیازونک voltage source converter پر آدھاریت high voltage direct current HVDC system اور extra high voltage alternative current یعنی EHV system بھی اس میں لگا جائے گا اس سے round the clock supply سنشت کی جا سکی ایک نئی تحضمی سنلائن اور People's Democratic Party کے صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ جمہ کشمیر کے ساتھ ساتھ لداخ بھی مشکل حالہ سے گزر رہا ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں محبوبہ مفتی نے کہا کہ انہوں نے جمہ کشمیر اور لداخ کے لوگوں میں اتنی پریشانی پہلے کبھی نہیں دیکھی محبوبہ مفتی نے کہا کہ پی ڈی پی ایک متحدہ گروپ ہے جو ایک ایجنڈے کے ساتھ چل رہا ہے وہ صرف انتخابات کی بات نہیں کرتے بلکہ پورے جمہ کشمیر کی حالت کے بارے میں بات کرتے ہیں مفتی نے کہا کہ جمہ کشمیر کو اس خراب صورتحال سے کیسے نکالا جائے یہی ہمارا ایجنڈا ہے محبوبہ مفتی نے کہا کہ پی ڈی پی کارکنان ہمیشہ مشکل حالات سے کھڑے رہے اور حالات میں بھی کھڑے رہے اور ہمیشہ ایسی طرح مستقل میں بھی مل کر کام کرنا ہے محبوبہ مفتی زلہ کشتوار کے دورے پر تھیں اور پریس کانفرنس کا انہوں نے انقاط کیا تھا جمہو کشمیر لڈاک میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی لوگوں کو اتنا مایوس اتنا تکلیف میں نہیں دیکھا جتنا آج ہے جس قسم کا ماحول بنایا گیا ہے تو ایسے میں پی ڈی پی ایک واحد جماعت ہے جو ایک ایجنڈے کے ساتھ چل رہی ہے ہم خالی الیکشن کی بات نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم جمہو کشمیر کے جو حالات ہے اس کو جمہو کشمیر کو اس مسیبت سے کیسے باہر نکالا جائے اس کی بات کرتے ہیں ہمارا ایجنڈا وہی ہے تو اس لئے میرا برکر اپنی جگہ کھڑا رہا ان مسیبتوں میں بھی کھڑا رہا اور انشاءاللہ آگے بھی کھڑا رہے گا ایک ساتھ مل جل کے ان کو اکٹھا ہو کے پی ڈی پی کو مضبوط کرنے کا کام کرنا ہے جو یہ پیچھے بھی کرتے آئے ہیں وہ آگے بھی کرتے رہیں گے اور حریانہ ویدان سبا سے ممبران قانون ساز اسمبلی کا ایک گروپ مرکزی زیر انتظام علاقہ لداخ کے سرکاری متعلقاتی دورے پر ہے اس دورے کا مقصد لداخ میں محکمہ دہی ترقی کے افسران کے ساتھ مشغور ہونا اور مقام حکومت اور ترقی سے متعلق امور پر تبادلے خیال کرنا ہے انہوں نے آر ڈی ڈی کے سیکرٹری عمیت شرمہ آر ڈی ڈی لداخ کے ڈیریکٹر تاہیر حسین سے ملقات کی اور انہوں نے نوبرا علاقے کا بھی دورہ کیا انہوں نے دیفنس ایسٹیٹیوٹ آف ہائی ایٹیٹیوٹ ریسرچ کا بھی دورہ کیا تاکہ سرد خوشک ذریعی جانوروں کی ٹکنالوجی پر کام کیا جا سکے جو ہمارے سٹیٹ میں جو کام ہو رہا ہے جیسے یہ ہماری کمیٹی کام کر رہی ہیں کیا اسی پرکار کی کمیٹی دوسرے سٹیٹ میں ہے اور وہ کس پرکار سے کام کرتے ہیں اس پرنالی کو دیکھنے کے لیے جو ہے یہ ہماری کمیٹی نے جو ہے باہر کا ٹور بنایا ہے کیونکہ یہاں پر سٹیٹ ویدان سبا نہیں ہے اس لئے یہاں پر اس پرکار کی کوئی کمیٹی کو نہیں ملی جیسے جب ہم نے ڈپارٹمنٹ سے جیسے ہم نے جو سیکریٹریز ڈپارٹمنٹ کے آرمن لوکل بوڈیز کے جو امید سرما جی ہیں ان کے ساتھ ہم نے بیٹھے کی ان کے ساتھ جو سب ہی لید لزاکمی جتنے بھی ہمارے بیٹی پیو ہیں پنچائت اوپیسر ہیں ڈشٹی پنچائت اوپیسر ہیں انسپیکٹر ہیں یا اور انہ جو بیٹھی کڑی ہے ان سب کے ساتھ ہم نے بیٹھے کی ہے اور ہم نے جاننے کا پریاس کیا ابھی یہاں پر جو ہے لوکل بوڈیز کس پرکار سے کام کرتی ہے پنچائتی رہاں سستائیں جو کس پرکار سے کام کرتی ہیں اس پرکار کاری جانکاری ہمارے کو جاننے کے لیے میٹنگ کی ہے اور ہم نے جو ہے کافی جانکاری ہمارے کو یہاں پر ملی ہیں سر آخر میں لیڈاق میں بہت ہی لیمیٹیٹ ہے ورکنگ سیزن ہوتا ہے جو سمر میں ابھی تو ونٹر ہوتا ہے بہت کٹھی نہیں تو آپ کو کیا نظر ہے دیکھے گا یہ قدرت دیکھے گا ہمارا یہ الگ الگ سٹیٹ میں الگ نیچر ہے الگ الگ کلائیمیٹ ہے دیکھو کہ یہ بھوان نے بنایا ہوا ہے لیڈاق کے جترے بھی ناغرک ہیں ہمارے ادھکاری ہیں کرمچاری ہیں انسا بھی میں بدھائی دے ہوں دیکھو اتنا چیلنج ہوتے بھی وہ یہاں پر رہتے ہیں اور جو ہے یہاں کی سمجھوں کو دیکھتے ہیں جیسے ادھکاری ہیں وکاس کے کام میں لگے ہیں اور میں دیکھتا ہوں جیسے ہم نے باہر کا ٹور بھی کیا تو یہاں پر انفراسٹرکچر میں بہت بڑا دوالمنٹ ہوا ہے ہم نے دیکھتا ہی بڑیا جو فور لیننگ سڑکیں یہاں پر بن رہی ہیں بیارو جو بنا رہا ہے وہ واقعی جو ہے بدھائی کے پتر ہیں ہم نے دیکھا بہت بڑیا اسے جو آئے آنے جانے میں جو باہر سے ناغریک آتے ہیں جو ٹوریسٹ آتے ہیں ان کو آنے جانے میں بڑی سودہ رہے گی جو ان کو سودہ رہے گی وہ کافی شنکیں بھی یہاں پر آئیں گے ان کا خرچہ جہاں کے ناغریک آگے انکم ہوگی بیجنل مین کی انکم ہوگی جب ان کو ہوگی جو یوٹی ہے ہر شتر میں آگے بڑھے گا بہت بہت دانی تینک تو یہ تھے ہاریاناک کے ویدن سوا سے ایمیلے رام کمار کے شب ادیخ ستا میں جو افیشل ٹور پہ تھے انہوں نے ویستار سے بتایا کیس طرح سے جو لڈاک کے ٹور آج انہوں نے کیا تو اس میں کیا پایا کیا جو اور سابق رکھر پالے میں ڈاکٹر کرن سنگھ نے کہا ہے کہ دو ریاستی نظریہ ہی اسرائیل اور حماس جنگ کا واحد حل ہے نیوزیتین کو دیئے گئے خصوصی انٹرویو میں ڈاکٹر کرن سنگھ نے کہا کہ فلسطین کو الگ ریاست بنایا جائے کرن سنگھ نے کہا کہ جمع کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کیا جانا چاہیے جس کے بعد اسمبل انتخابات ہوں گی بہت دکھت بہت دکھت بات ہے جو مانوی اکشتی ہو رہی ہے ہومن سفرنگ جو ہو رہی ہے اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا تو کوئی بھی جو بیچارک ہو وہ اس سے بہت دکھی ہوگا کیا کہ کیا سجنسٹ کرتے ہیں کیا ہونا چاہیے میں اس کا ٹو سٹیٹ سلوشن کے علاوہ کوئی ہے نہیں یہ تو مجھے صاف رکھتا ہے اور وہ ٹو سٹیٹ سلوشن کیسے بنے کیا بنے کون بنائیں گے جب تک امریکہ وغیرہ پورا زور نہیں دیں گے تب تک نہیں بنے گا لیکن بننا تو وہی تھی کیونکہ فلسطینیوں کو سٹیٹ دینی پڑی گی سر لوگ سبح کے چنانو آنے والے ہیں ایسے میں انڈیا بلوک بنا ہے اپوزیشن کا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بلوک کو کتنا ضروری ہے ڈیموکریسی کے لئے کہ پرجہ تنتر کے لئے ڈیموکریسی کے لئے اپوزیشن بھی سٹرانگ ہونی چاہیے گورنمنٹ بھی سٹرانگ ہونی چاہیے بلکل ایک طرفہ ہو جاتا ہے تو وہ اچھا نہیں رہتا انڈیا اگر بند رہا ہے تو اگر وہ سشکت ہوتا ہے تو اچھی بات ہے اچھی ٹکر ہونی چاہیے سر آتی سوال جمہو کشمیر میں ابھی چناو نہیں ہو رہے ہیں لگاتا دیمانڈ بڑھ رہی ہے چناو ہونے کی آپ کی کیا پرتفی میری تو یہ پرتفی ہے کہ سٹیٹھوڈ رسٹر ہونا چاہیے اس کے بعد چناو ہونے کیونکہ اگر چناو ہوں گے تو پورے سٹیٹ کے لئے کریں یہ ایک یونٹیٹری کے لئے کیوں چناو کریں اور فیلالک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جارے رہے گا پورا پنڈال پنڈال میں قریب پانچ سو دو سے ساٹھ کولگپے لگائے گئے ہیں وہیں ماں درگا کی مورتی کو بھی ایک پچکے کے بھیتر رکھا گیا ہے قریب ڈیڑھ مہینے میں بند کر تیار ہوا ہے پنڈال گجرات کے اہمدباد سے بے لگام جارہی بس میں لگی بھی شناگ بس میں قریب سولہ ہی آتنے کو سرکشت نکالا گیا آگ لگنے کے کارن ممبئی اہمدباد سمار راڈی پارٹی کے ادھیاکش اکھلیش یادف کو یو پی کانگریس ادھیاکش اجائے رائے کی نصیحت بولے مدھے پردیش کو کانگریس مضبوط سپا کر سمارکھر سپا ادھیاکش اکھلیش اکھلیش یادف نے کانگریس کے یو پی پردیش ادھیاکش پر اشاروں اشاروں میں بولا حملہ آجائے رائے کو بتایا چرکٹ مطروں میں پولیس کو میری سفلتا ریفائنری کی پائپ لائن سے تیل چوری کرنے والے بدماش کی رفتار تینوں پر بدماش پر تھا پچیس پچیس ہزار کا انام بولند شہر میں پولیس اور بدماشوں کی بیچ مربیٹ گولی لگنے سے لٹیرا گھائل تمانچہ بائک برامت گاجے باد میں پولیس کا آپریشن کلین جاری پیر میں گولی لگنے سے بدماش گھائل لٹی گئی چین بائک برامت راجستان میں بی جے پی کی دوسری لسٹ کو لے کر قواہیت تیز آج دلی میں ہوگی بی جے پی کور کمیٹی کی بیچے کمیدواروں کے نام پر لیا جائے گا فیصلہ ای آر سی پی پر بی جے پی کو گھیڑنے کے لیے کانگریس تیار آج راجستان کے دورے پر رہیں گی پرینکہ گاندھی وادرہ ای آر سی پی کو لے کر دوسا کے کندولی میں کریں گی ہنکار رہے گی سپریم کورٹ میں آج لوگ صبح اور ویدان صبح میں سی ایس ٹی کے لیے آر اکشن کی عبدی بڑھانے کے لیے داخلی آچکہوں پر ہوگی سنوائی آر اکشن کی عبدی دس سال سے بڑھانے کے ماملے میں آچکہیں داخل کی گئی تھی پنجاب کے جالندر میں ایک پریوار کے تین سر دستوں کی گولی مارکر کی گئی ہتھی بریک کے وادے پھر آپ کا سواگت نیو دیتن جے کے لیچ پر آپ دیکھ رہے ہیں پہلی خبر بھارتی جانتہ پارٹی جمہو کشمیر کے صدر رویندر رینہ نے پچھلی حکومتوں کو نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ ماضی کی حکومت نے جمہو اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ نائنصافی کی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے حکومت نے سب کے ساتھ یقصہ انصاف کیا ہے فلسطین اسرائیل جنگ کے بارے میں پوچھے گئے پی نہ صرف انتخابات کے لیے تیار ہے بلکہ انتخابات میں بڑی جیت درج کرے گی انہوں نے یہ بات اپنے راجواری دورے کے دوران کہی وہ راجواری زلے کے سنگپور گاؤں میں لوگوں سے خطاب کر رہے تھے گجر بکروال قبیلے کے لوگ ہندو مسلمان سکھ پہاڑی قبیلے کے تمام لوگ یہاں آئے ہیں اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ موڈی صاحب نے ان کے ساتھ انصاف کیا ہے اور اس کے پہلے جو حکومتیں تھیں انہوں نے صرف لوگوں کے ساتھ استصال کیا اور لوگوں کو یرگمال بنا کر رکھ شخص کا خون ضائع نہیں ہونا چاہیے یہ جنگ یہ بم بندوق پسٹول گولیاں یہ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے یہ کسی کے لیے اچھی نہیں ہے خون خرابہ بند ہونا چاہیے جو موڈی حکومت نے یہاں ڈیولمنٹ کے کام کیے ہیں ہمیں یقین ہے کہ زبردست جیت ہوگی دو ہزار چوبیس کے پارلیمنٹ الیکشن میں جمعو کشمیر کے اندر بی جے پی دیکھیں شہری چناؤ ہو پنچائتی چناؤ ہو اسمبلی کا چناؤ ہو پارلیمنٹ کا چناؤ ہو اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے بطور سیاسی جمعہ بی جے پی نے الیکشن لڑنا ہے بی جے پی تیار ہے اور وزیر ماملکت برائے عمر داخلہ نیتین اندرائے نے گاندربل کے دورے کے دوران کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازے پر وزیر عاظم نریندر موڈی کا موقف سب کو معلوم ہے جبکہ وزیر عاظم کی قیادت میں سیکیورٹی فورسز ملک کی سرحدیں چوکس ہیں اور دوراندازی کرنے والوں کو قرارہ جواب دیا جائے گا انہوں نے کشپی میں جوشت گردی پھیلانے کے بخصے سے داخل ہونے پر سختی سے رکھ کر مناسب جواب دیا گیا اور دوری کے دوران وزیرہ نیوائل میں ڈسٹرکٹ محضور بحالی مرکز میں کیمپنگ اور تھرپی کے ساتھ کیپنگ تھرپی یونٹ کے افتتہ کیا وزیر کے ہمراہ ڈیپٹی کمیشنر گاندربل اور زلطرقیاتی کانسلر گاندربل بھی موجود رہے وزیر نے پورے مرکز کا باعنا کیا اور مستحقین سے بات چیت کی اپنے جو سیما پر سرکشا کی ہماری بیوستہ ہے اس کی ہم نے تھوڑا ریبیو کیا ہے اور میں آج کر سکتا ہوں کہ نردن مہدی جی کندرطرط میں بھارت کی سیما پر سرکشت ہے ہمارا کوئی بھی دشمنی دھر اگر آت اٹھانے کی کوشش کی تو اس کو بہت بڑا پرنام بھگتنا پڑے گا میں یہاں بکاس کا ریبیو کرنے کے لیے بھی آیا ہوں پریٹن پریٹکو کی اسٹھیتی کیا ہے پریٹن پریٹکو کی سویدہ کیا ہے پریٹن کو بڑھاوا ملایا اس کا ریزلٹ کیا آیا ہے اور آج یہاں ہم جس سینٹر پہ آئے ہیں ہمارے بکلانگ بھائیوں بہنوں کے لیے بچوں کے لیے میں بتا رہا ہوں مانے پردھان منتری جی نے اسپس ٹوپ سے بھارت کے منسا کو درسایا ہے اور وہی بھارت کا من ہے وہی بھارت کی سوچ ہے جو مانے پردھان منتری جی نے اسپس ٹوپ سے دنیا کو بتا دیا ہے بھارت کی سمپربھوتا کیوں کو دیکھنے کی کوشش بھی کیا تو اس کا نام و نساب لیٹانے کی اس تھیتی میں آج اوکاد میں بھارت ہے اسی کسمیر میں آتنگباد کے کرن کتنا ہمارے کسمیری بھائی بہن کتنے بھے کو جھیلا ہے کتنے کسٹ کو جھیلا ہے آج اسی کسمیر سے آتنگباد لگ بک سماؤکتی کی اور ہے اور میں اسپس ٹوپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بھی کسمیر کے بھائی اگر کسی بھاکابے میں آ کر آتنگباد کے اور بڑھنے کی کوشش کر رہے تو میں ان سے ہاتھ جورک پڑھتنا کرتا ہوں کہ آپ آئیے یہاں جمع کسمیر پرساسن سے ہاتھ ملا یہ آپ کی پوری چنتہ کی جائے گی اگر کوئی ہمارے سیمہ کے پار سے کوئی آتنگباد کو برہبہ دینا چاہ رہا ہے تو اس کو آج میں یہاں سے کہہ بھی رہا ہوں کہ اس کے پرنام اس کو بھگتنے پڑھیں گے اور سابق روکر پارلمنٹ ڈاکٹر کرن سنگ نے وزیر آزم نریندر موڈی کو ایک خط لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے حالیہ دورے سینگر کے دوران سیو شاردہ کمیٹی کشمیر کے ایک وفت نے ان سے بلقات کی اور ان سے مستلق دستاویزات پیش کی ان کے درخواست ہے کہ جس طرح کرتارپور میں ایک رہداری بنائی گئی ہے جس سے سکھ یاتری نانکانہ صاحب کردوارہ جا سکتے ہیں اسی طرح ایک رہداری بنائی جائے تاکہ ہندو عقیدت مند بھی شاردہ پیٹ کے قدیم مقام کی یاترہ کرسکیں ان کا کہنا ہے کہ پی اوکے میں شاردہ پیٹ کافی خاصتہ حالت میں ہے اور اسے دوبارہ تعمیر کرنا عملی طور پر ناممکن ہوگا تاہم ہندو چاہتے ہیں کہ وہ وہاں کسی مقدس موقع پر کچھ پوجا شروع کرسکیں انہوں نے لکھایا کہ ہندو مدربین کے احیاء میں آپ کی دلچسپی کو جانتے ہوئے میں نے ان کے درخواست کو غور کے لیے آپ تک پہنچانے کا وعدہ کیا اور بارہ بولا کی وارٹ نمبر 21 منز اولڈ ٹرنہکور سٹریڈ آگز 21 بچی کی جو بیٹھ کا حملہ ہوا تو اس پر مقابل لوگ جو ہے انہوں نے جلد سے جلد اس میں اقدام کرنے کی انتظامیاں سے مانگ کی ہیں کچھ میری آپ دہم دیłączrukt کچھ میری کست ودریہ داخلہ میں شاہج پولیس سیادکاری دن کے موقع پر دیلی میں ناشنر پولیس مریل میں شہیدوں کو خلائی عقیدت پیش کریں گے 21 اکتوبر 1969 کولاداخ کے ہارٹ سپرنگ میں وسلح چینی فوجوں کے جانب سے گھات لگا کر کیے گئے حملے میں دس بہتر پولیس سیادکاروں نے اپنی جانب قربان کی تھی ان شہیدوں کے یاد میں 21 اکتوبر کو پولیس سیادکاری دن کے طور پر بنایا جاتا ہے اور سنکل پروگرام کہتے ہیں زلہ انظامیہ کی جانب سے نوجوانوں کے لیے روزکار میلے کا انقاد کیا گیا زلہ سامبہ میں اس طرح کا پہلا روزکار میلہ ہے جس میں تقریباً 30 کمپنیوں نے حصہ لیا اس روزکار میلے میں 500 سے زیاد نوجوانوں کو ملازمتیں دی گئیں ڈی سی سامبہ نے نیوزیٹین جے کے ایل ایس سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامیہ نے اس میلے کا عمل بلوگ ستے پر شروع کیا ہے تاکہ کسی بھی بلوگ سے کوئی نوجوان محروم نہ رہے انہوں نے کہا کہ تقریباً 1200 نوجوانوں نے اس میں اپنی دلچسپی ظاہر کی اور اس موقع پر نوجوانوں میں سرٹیفیکٹ بھی تقسیم کیے گئے اسی کے ساتھ میں تاکہ بچے جو ہیں یہاں پہ آکے سکسیسفلی پلیس ہو جائیں کمپنیز سے بھی بات ہوئی اور لگاتار یہ پہلی بار سامبہ کی ہسٹری میں اٹھائیس کمپنیز نے پارٹسپیٹ کیا اتنی ماترہ میں کہیں پہ بھی پوری مرے کو بتایا گیا ہے کہ جمہوں میں کہیں پہ بھی اتنے نمبر میں پارٹسپیشن نہیں ہوا ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ انڈسٹریز نے ایک اچھا ریسپانس دکھایا ہے کہ بچوں کو پلیس کرنے کے لیے اٹھائیس کمپنیز میں آلموست 500 پلس ویکنسیز ہیں آج سبھی انڈسٹریز یہاں پہ انٹرویوز کر رہی ہیں اور آپ کو جان کے ایک اور خوشی ہوگی کہ اسی دوران موبیلائزیشن پروسس دوران ہی دو بچے سلیکٹ ہو گیا سٹیپ بائی سٹیپ ہے اور ہمیں پتہ چل رہے ہیں کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ بائی کرتے ہیں ہماری جو کولیفیکیشنز ہیں کمپنی میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور ہمیں اپنا پرسنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے جو اپرچنیٹی مل رہی ہے میں مانتی ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھا سٹیپ ہے اور ان فیوچر بھی یہ ہونا چاہیے تاکہ اور لوگ اس کو دیکھے انسپائر ہو اپنے آپ پر کام کریں کولیفیکیشنز اور سکیلز کو اور اچھے سے انہانس کریں ایسے تو دیکھو یہ بہت بینیفیٹ ملی بات ہے کیونکہ دیکھو میں نے ایسے ڈوکٹری کی ہے لیکن گورنمنٹ جوپس یا ایسے پرائیویٹ جوپس بولو تو نہیں ہے اور اگر آپ سیلریز کی بات کرو تو آج کل سیلریز بھی اتنی کم ہی ہوتی جارہی ہے ٹین یا آٹھ سے زیادہ کسی کو بھی نہیں ملتی ہے تو یہ کہ یہ جوپس افیر جو لگ رہے ہیں اس میں کافی زیادہ بینیفیٹ ہے جیسے مجھے آج جوپ ملی ہے میں آزائل سینٹر میں جوپ کی ہوں کر رہی ہوں اب اچھی سیلری بھی لے رہی ہوں اور اچھا کام کرے ہو جتنے بھی ابھی بیروزگار جیسے بچے ہیں کتنے زیادہ پڑھ لکھ کے بھی کتنی اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں کچھ ہاؤس وائپ بن جا رہی ہیں کچھ کچھ بھی جو اپنی لائف میں کچھ بھی سٹرگل کر رہی ہیں لیکن کچھ بینیفیٹ نہیں مل رہا لیکن اس جوپ افیر میں کافی زیادہ بینیفیٹ مل رہا ہے کتنی ساری بچوں کو جوپس مل رہی ہیں جو بیروزگار ہیں ان کو روزگار دیا جا رہا ہے سکسیسفل بنانے کے لیے وہ یہاں پہ بالکل آئیں جوائن کریں کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ جاپس کے لیے بیٹھ رہیں گے تو وہ پوسیبل نہیں ہے کچھ پچھے کیا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے چکر میں پرائیویٹ سیکٹرز میں آنا الون نہیں کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں ان کو بولنا چاہوں گی کہ جیسے میں نے ازائل ہربل فیوچر نام سے کمپنی جوائن کی ہے اس میں کافی اچھی مطلب عزیب میں اور ویسو قاضی اکڑ میں مقیم مائگرنٹ کشمری پنڈت ملازمین کو درپیش مسائل کا ازالہ ممکن منانے کی غرض سے زلہ انتظامیہ کلگام اور انترانک کے افسران کی ایک میٹنگ منقد ہوئی ایڈنی سے کلگام وقار احمد گیری جو کہ نوڈل افسر مقرر کیے گئے ہیں ان کے سربراہی میں افسران کے ٹیم نے کشمری پنڈت ملازمین کے مسائل کے حوالے سے جانکاری حاصل کی رہائش نوکری اشیاء ضروریہ اور دیگر سہولیات سے متعلق مسائل کے سنوائی کی گئی کشمری پنڈت ملازمین نے امید ظاہر کی ہے کہ ان کے مسائل کا جلد ازالہ کیا جائے گا امید پہ پوری دنیا نرور ہے ایک بار پھر سے یہاں پہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کلگام نے ایک بہتی اچھا موقع دیا ہے خود کو بھی اور ہمیں بھی تاکہ ہم اپنے اگریوینس اوپن یہاں پہ ڈسکس کریں ایسی اوپن میں میٹنگ سہ رہی ہے اور سارے اچھے ڈوس کے یہاں پہ بلایا گیا ہے تاکہ جتنے بھی ہمارے مسئلے ہیں وہ سولو ہو جائیں سب سے پہلے ہم دیشٹرک ایڈمیسٹریشن کا گزار ہے انہوں نے آج یہ اگریوینس کے اپنے ہمیں اگریوینس کیا ہے سب ہی ڈیڈیوز کو یہاں پہ بلایا ہے انسپٹ یا ڈریکشنز دی گئی چاہے وہ ہیلس رلیٹیڈ ہو چاہے سروس رلیٹیڈ ہو روڑس رلیٹیڈ ہو پانی رلیٹیڈ ہو بجلی لیٹی ہو جتنے بھی ہمارے ایشوز تھے سب ہی ڈیڈیوز کو ڈریکشن دی گئی اور سب ہی کو بولا گیا کہ ٹائم فریم میں یہ کام پہ لیا ہے اور ایسے میٹنگز ہماری کالنے کے لئے بہت مطلب باید پروٹفول ہے آن گاؤنڈ تو یہ بہت ہی اچھا ہوا ہے اور اب یہ آنے والے ٹائم میں مجھے لگتا ہے یہ سارے مسئلے ہمارے جتنے بھی ہیں ہمارے پینلنگ کے یہ سارے ایشوز ہمارے پانے جائیں جانتے ہیں کہ اب یہ میٹنگ ہم نے یہاں اس لئے رکھے ہوئی تھی کہ یہاں جو بھی ہمارے ایمپلائز ہیں یا دوسرے جو اس لونی سے لیتے ایشوز ان کو سنا جائیں سارے ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہمارے ساتھ کیا موجود ہوں تاکہ ان کا سمادان کیا جائیں ان ایشوز کو ریزولت کیا جائیں اب چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب سردی کا موسم آنے والا ہے ونٹر آنے والی تو یہ ونٹر پرپرپیٹنس کے سلسلے میں بھی یہ میٹنگ یہاں پہ مناکت ہی گئے انتظامیہ کی یہ کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کے مسائل حال کیا جائیں اور اسی کے پس منظر میں جو ویسو مائگرنٹ کالونی ہے یہاں پہ پی ایم پیکیج ایمپلائیز کی ایک میٹنگ منقض ہوئی جس میں زلہ انتظامیہ کے آفیسران نے شرکت کی اور ان کے مسائل پہ گوھر خوص کیا زہور ازوی نیوز ایٹی نیٹورک ویسو کالونی اور چیف سیکرٹری ڈاکٹر آرون کمار مہتا نے عالی سطح میٹنگ کی اس میٹنگ میں پردھان منتری آواز یوجنا گرامین کے تحت یو ٹی جمہو کشمیر میں بے زمین مستحق خاندانوں کو پانچ مرلہ ارازی الارٹمنٹ کا جائزہ لیا گیا چیف سیکرٹری نے ہر ڈپٹی کمیشر کی طرف سے کی گئی الارٹمنٹ کا جائزہ لیا انہوں نے انہیں تاقید کی کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ کوئی بھی مستحق شخص محروم نہ رہے انہوں نے تمام استفادہ کنندگان کے ناموں کو عام کرنے کو کہا تاکہ لوگ ان کے بارے میں جان سکیں اور اس کے ساتھ تیس پولیٹنگ میں فی الحال اتنا ہے لیکن نیو دیتن جے کے لیچ پر لگاتار بڑی اور رہم خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا